اب میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو کہ اہم سوالات جو ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا نہ ہم نے شوکت خانہ محسپیٹل کو ٹارگٹ بنایا نہ ہم نے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ بنایا یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ ایک ریلیجس ہشو ہے اور ہم نے کوئی الزام نہیں لگا عمران خان تو صبح سوکے اٹھتے ہیں ان کو نواز شریف رات کو خواب میں آتا بتا نہیں ڈراتا ہے کیا کرتا ہے وہ نواز شریف نواز شریف نواز شریف اور آج تک ایک لفظ اس کا یہ ثبوت نہیں دے چکے جی اتنے ہیں جی عرب ہیں فلانا بھائی عرب ہیں لندن میں پانچ پونڈ لگتے ہیں آپ وہ ابھی خرچ کریں حسن نواز کی ساری دولت کی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی سمپل بات ہے اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں جائتے ہیں آج چودری نصار علی خان صاحب نے کہا کہ وہاں عدالت میں کھڑے ہو جائیں منی لانڈرنگ ہوئی ہوگی جو بھی ہوئی ہوگی سب پتہ ہے جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں اچھا اب میں آپ کو ایک جھوٹ ثابت کرتا ہوں ان کے لیڈر کا اور مجھے پورا یقین ہے یہاں پہ جو چار آدمی اس وقت میں تین دیکھ رہا ہوں وہ سے انکار نہیں کر سکیں گے مثلا جیسمین مولا بخش چانڈیو میرا بھائی ہے اسرار شاہ بھی میرا بھائی ہے آپ مجھے صرف پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے درجنوں مرتبہ عمران خان سے یہ بات اس کے موں سے سنی ہے یا نہیں سنی کہ اگر مجھ پہ بے نامی ثابت ہو جائے تو میں ساست چھوڑ دوں گا آپ مجھے بتائیں تینوں بتائیں جی میں نے تو سنی ہے جی چانڈیو صاحب نے بھی سنی ہوگی ضرور مولا بخش صاحب آپ نے سنی ہے یا نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ شاہ صاحب آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے نا بھائی مجھے تو بیمانی سمجھ نہیں آرہی عابا خان صاحب اگر آپ کو مایکروسکوپ سے بے بیمانی دیکھے ہو میری بھائی سننے میری بھائی سننے میری بھائی سننے سر ایچھے 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 بڑی ایمپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں فرمائیے آپ دیکھیں مجھے پتہ آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سچ بولنا نہیں چاہتے آپ نے درجان و دفعہ یہ بات سنی میں ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیمرہ بھائی میر بھائی یہ ڈاکومنٹ دکھا دے میں پڑھ کے بھی ابھی اس وقت اس میں لکھا گیا ہوا ہے فول سکرین دکھا دیں مشاہد اللہ صاحب کو جی 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 کیا لکھا ہوئے ابھی بتاتا ہوں ایک سیکنڈ میں پڑھ کے بھی بتاتا ہوں پہلے دیکھ لیں اس کو یہ یہ نظر آ رہا ہے جی آپ کو ڈاکومنٹ پار افٹرنی ہے کوئی بتائیں کیا ہے یہ جناب بلکل جمائمہ خان جو ایکس وائف ہیں ان کا لکھی ہوئی یہ تحریر ہے جو لندن میں جہاں واجد شمس و لحسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو سرٹیفائی کیا یہ ان کی لندن کی کانسلیٹ کی مور بھی لگی ہوئی یہ نیچے جمائمہ خان کے سائن بھی موجود ہے اب یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو پورا میں پڑھوں گا تو ٹائم لگے گا میں ریلیونٹ بات پڑھتا ریلیونٹ بات بتا دے دیتا ہوں آپ کو پڑھتا ہے میں نے موجودہ موجودہ نمبر 7056722573617538 بات ہوں آپ کو پڑھتا ہے کہ آپ پوزیشن کس نے کی کس نے نہیں کی مجھے بتائیں کتنی درجن مرتبہ مجھ پہ بینامی ثابت کر رہے یہ ثابت کر دیئے اب شاہ صاحب کو جا کے کہنا چاہیے کہ آپ سیاست چھوڑے ایک بات کو یہ ہے اس سے ایک سکند ایک سکند مشاہد اللہ صاحب میں بلکل نہیں رکھ جائیے گا شاہ صاحب مجھے کچھ عرض ہے کہ نہیں کی مشاہد اللہ صاحب اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ نے یہ لینڈ ٹرانسفر کیا عمران کے نام پر اور عمران جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لینڈ انہیں گفٹ ملا گفٹ نہیں ملا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ شاہد بتائیے گا دیکھیں میں یہ پہلی بات دیکھیں باتیں بہت ساری ہیں میں شاہد بات بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ کاشف اباسی کے پروگرام میں جب بات ہوئی تو ان کے کئی ایس اکبر نے ڈاکومنٹ دیا کاشف کو جو اس کے پاس ہوگا کہ جناب یہ ہم نے فلیٹ بیج کے کی تھی پھر اس کے بعد کہا کہ جمائمہ نے ادھار دیا تو اس نے ٹیوٹر پہ لکھا کہ ادھار نہیں دیا چھے گھنٹے بعد اس کی تردیت کرائی آج یہ ڈاکومنٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ عمران خان نے بے نامی ٹرانزکشن کی جمائمہ سے اب اس کے بعد ان کا سیاست میں رہنے کا کیا آخر ہے گیا اچھا میں یہ مطالبہ نہ کرتا میں یہ مطالبہ بھی نہ کرتا یہ ہے جیسمن یہ اتنے بڑے بڑے انقلابی روزانہ جو گفتگو روزانہ دوسرے پہلزا ماد روزانہ دوسرے سے بدتہذیبی گالی گلوچ اور کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ٹھیک ہے بھائی تم اپنے آپ خود اپنی عداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرص کریں گے تو شکایت ہوگی سینیٹر مولا بکس چاندیو صاحب یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پندورا باکس کھل جائے گا اور کھل چکا ہے میں تو خواہش مند نہیں ہوں کہ مشاہد اللہ صاحب اور ان کی پارٹی اور دیگر لوگ مزید پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ پوچھے آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اب ہر ایک سے پوچھے گی جائدادے کہاں سے آئیں یہ کہاں سے آیا الیکشن میں پیسہ کس نے لگایا کون کتنا بیمان ہے کون کتنا نہیں یہ سینیریو بننے والا ہے چانڈیو صاحب میں گزارش کروں کہ جتنے بھی الزامات انہوں نے لگایا ہیں ایک دوسرے پر یا آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ چکی ہے ہمارے سے اختلاف نہیں کیا ہے اختلاف کے نام پہ ایک توفہ نے بدتمیزی تھا جو پیپلز پارٹی کے خلاف بپا کیا گیا دونوں تینوں الیشن میں جب سے یہ مسلم لیگے یا اور اتحاد بنے ہیں ایسی کوئی بھی بدتمیزی کی بات نہیں رہ گئی جو انہوں نے بھٹو صاحب اور بی بی کے لیے نہیں کی تصویریں تقسیم کی اور باتیں کی ہم ان توفانوں سے گزر آئے اب یہ تو خدا کا کرنا ہے نیتیں لڑ گئی ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے چودری نصار صاحب کی گفتگو سنی ہے میں برملا کہہ رہا ہوں میں بڑی عزت کرتا ہوں چودری نصار صاحب کی بڑے مجھے بڑے میٹھے سے لگتے ہیں ہمیشہ وہ میرے پہ مہربان ہیں لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں چودری نصار صاحب جب بھی تنقید کرتے ہیں پورے جہان کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں کوئی بھی کونہ نہیں چھوڑتے کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں جس پہ وہ بمباری نہیں کرتے میں کہہ دیتا ہوں میاں صاحب اچھے آدمی بڑے میاں صاحب لیکن چودری نصار صاحب اور چھوٹے میاں صاحب ان کی گفتگو کو سنتا ہوں تو سوچتا ہوں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کو رکھنے کی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی جو انہوں نے صدر صاحب کیلئے لفظ استعمال کی ہیں جن جماعتوں کا تعلق نہیں ہے ان پر وہ بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب اور سیاسی تنائی کا شکار ہو جائیں اور پھر ان کی چلیں حالانکہ مجھے یاد ہے میاں صاحب کے جدو جہد اور تکلیفوں کے دن میں ایک دن بھی چودری نصار صاحب کہیں بھی نظر نہ آئی آئے آج جو مالک بینے بیٹھے یہ لاہور میں بیٹھے تھے گھوم رہے تھے پھر رہے تھے ان کی طرف سے ان کے گھر والے اپیلے کر رہے تھے رحم کی اور میاں صاحب کی گھر والی جو میری بینڈ بھی ہیں وہ رستوں پر جدو جد کر رہی تھی لیکن آج یہ ان کی گفتگو میں سن رہا ہوں اہوان میں بھی سنتا ہوں انہوں نے تیہ کیا ہوا ہے میاں صاحب کو آخری دن تک تنہا کرنا عمران خان صاحب کے لئے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بھی آئے دن کسی کو نہیں بخش کر رہے تھے ایسا بول رہے تھے جیسے انتہائی بے داغ کپڑوں میں لپٹے بیٹھے ہیں ان جن پر کوئی داغ نہیں ہے سوائے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے لئے بیمانی بھی اور کے نام کرپشن بھی اوروں کے نام بد کرداریاں بھی اوروں کے نام کیا الزام ہے جو میاں صاحب اور صدر زرداری پر وہ نہیں لگا رہے ہیں میاں صاحب اللہ تو خامقہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر نہیں بولتے کون سائل زامر نے میں آج ان کو میں تو کہتا ہوں نیت آرہی آگئی ہے جس نے بھی ظلم کیا ہے ان سب کو نیت سامنے آ رہی ہے اب کونسی بات رہ گئی ہے عمران خان صاحب کے لئے جو میاں صاحب کی جماعت نہیں کہہ رہی ہے ابھی بہت ساری باتیں آ رہے ہیں جو میں نے سن رکھی ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے جو آئیں گی وہ انتہائی خطرناک باتیں آئیں گی نا انتہائی خطرناک باتیں نہیں چاندیو صاحب وہ باتیں آئیں گی نا سامنے ضرور آئیں گی کیونکہ بات گھر تک جاتی ہے آپ تصبر تو کریں جس جماعت سے کے ساتھ اختلاف ہوگا ان کے خاندان تک بولو گے جب اٹھے گا کوئی نون لیگ کا تو بھٹو خاندان بھٹو کا فیملی زرداری صاحب کی فیملی جب کوئی عمران خان صاحب بولیں گے اس خاندان پر آخر خدا کا خوف کرنا چاہیے سیاست کرنی چاہیے آپ خاندان کو بے گناہ افراد کو ملوث کر دیتے ہو ایسے الفاظ بولتے ہیں جو سیاست میں جائز نہیں ہے آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے تو قدرت کا فیصلہ سننے آج کونسا الزام ہے اور جو باتیں نکلنے لگی ہیں وہ قیامت ہو جائے گی اگر وہ میدان پہ آئے گی بی بی میں نے وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بھی باتیں ہیں ایسا نہ کرنے میں نے تو کہہ دیا کہ گھروں تک جاؤ گے ذاتی زندگی تک جاؤ گے لوگوں کے بے گناہ لوگوں کو گسیٹ ہو گے تو آپ پر بھی بات جائے گی اور یہ یاد آپ پر بہت اچھی باتیں کی ہیں میں ابھی ایک اور بات اسی آپ کی بات کہہ رہا ہوں ویسے تو آپ نے انگلیوں کی بات کی میں کہتا ہوں کوئی ایک انگلی بھی کسی اور کی طرف اٹھائے گا تو ہاتھ کی دوسری ساری انگلیوں کے خود کی طرف آ جاتی ہیں خود کو اتنا پاک صاف بھی نہیں سمجھنا چاہیے بہت کچھ آنے والے پاکستان میں سیاست کرتے ہیں پاکستان میں سیاست کرتے ہیں پاکستان میں پاور کی طلب رکھتے ہیں پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں اور یہ اتنے ہی ماندار ہیں سب لوگ چند سالوں میں سب کھرپتی بن گئے ہم پر ارزاب تھا پیسے لے گئے آج وہ تو ثبوت لے آئی ہے نولی کہ یہ پیسے تو ان کے بھی گئے آپ نے بھی وہاں انویسٹ کیے یہ لے کر آئے ہیں کل میں نے خود انٹریویو سنا تحریک ارزاب کے ایک رینما کا وہ کہہ رہے تھے لقصان میں ہمارے ساتھ بندے ورن نہیں ہے ہمیں فائدہ ہوگا تو پھر تو انہوں نے کہا درستہ تو یہ تو سود کا کاروبار ہے سود کا کاروبار ایک سائی کا آپ نے چاندیو صاحب ایک دور لوگوں نے یہ کہا ہے مجھے ایک چھوٹا وٹفا لینے دیں اس کے بعد مشاہداللہ خان صاحب نے اور ڈاکٹر اسلالشاہ صاحب نے بہت ساری باتوں کا جواب دینا ہے اب ذاتیات تک بھی بات جائے گی یہ بات تو تیہ ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ سنامی اگر الیکشن دیر ہوتے ہیں تو شاید اس کی رفتار کم ہوتی جائے ایک چھوٹا سا وقفہ